السلام علیکم کلاس کیسے ہیں آپ سب خیرت سے ہیں کوئسن نمبر ٹری ہے آج ہمارا کافی امپورٹن کوئسن ہے بہت بچے اس میں سمجھنے میں گڑھ بڑھ کرتے ہیں بیٹا آپ نے ایک بیس پڑھی ہوگی بچپن میں کے فریکشن کا جس کا ڈینومینیٹر بڑھا آتا ہے اس کا انصر اتنا ہی چھوٹا ہوتا ہے نہیں سمجھیں تو آپ سمجھ لیں بیٹا دینومینیٹر اگر فریکشن دی ہوئی ہو اور دینومینیٹر میں دینومینیٹر نیچے والی فگر ہوتی ہے فریکشن کی اگر وہ بڑھی ہوگی تو ایکشل اس کا انصر اتنا ہی چھوٹا ہوگا یہاں پہ وہی رول اپلائے ہونا ہے اصل میں 5x کی پاور 1 آور 2 دی ہوئی ہے مائنس 7x کی پاور 1 آور 4 دی ہوئی ہے پلس 2 دیا ویز ایکوز تو 0 کوئسن کا میتھوڈالوجی وہی ہے جو سے ہم نے کل کیا تھا ہم نے وائے اور وائے سکیئر پٹ کرنا ہے پرابلم یہاں پہ صرف ایک آتا ہے وہ پرابلم یہ آتا ہے کہ بچے گڑ بڑ کیا کرتے ہیں بچے یہی سمجھتے ہیں اور جو بظاہرہ نظر بھی آتا ہے کہ 1 آور 2 جو ہے وہ چھوٹا ہے اور 1 آور 4 جو ہے وہ بڑا ہے تو لہٰذا 1 آور 2 والی فگر ایکس ہو جائے گی اور 1 آور 4 والی فگر کیا ہوگی جی ایکس کا سکیئر ہو جائے گی یا وائے کا سکیر ہو جائے گی جبکہ یہ بات ٹوٹلی رونگ ہے بیٹا ایسا نہیں ہوگا میں نے کہا ایک رول ہے ایک لاؤ ہے بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ اگر فریکشن دی ہے اور اس کا ڈینامی نیٹر بڑا ہے تو ایکچول اس کا ہی وائیلیو چھوٹی ہے اس کا آنسر چھوٹا ہے تو یہ 1 آور 2 ہے ایکس کی پاور یہ اصل میں ایکس کا سکیئر ہے آپ کے ذہن کے مطابق یہ پاور ڈبل ہے اور جو ایکس کی پاور 1 آور 4 ہے 1 آور 4 کورٹر ہوتا ہے نا اور 1 آور 4 ہاف ہوتا ہے کورٹر چوتھا حصہ اور ہاف دو حصے ٹھیک ہے نا تو یہ یاد رکھئے گا چوتھائی حصے کی بات ہو رہی ہے اور دوسرے دو حصوں کی بات ہو رہی ہے تو یہ ذہن میں رکھیں اور ذہن میں رکھ کے آگے ہم نے کوئسن کو سول کرنا ہے کوئسن کو ایسے سول کریں گے کہ آپ نے اسی طریقے سے آپ لٹ کریں گے ایکس کی پاور 1 آور 4 جو ہے وہ Y ہے اور ایکس کی پاور 1 آور 2 جو ہے وہ Y کا سکیئر ہے اب آپ جب اتنا کریں گے کام تو دیکھئے 5 X 1 آور 2 کی جگہ Y کا سکیئر آ جائے گا اور X 1 آور 4 کی جگہ Y کی پاور 2 آ جائے گی مطلب Y خالی آ جائے گا 1 over 2 کی جائے گا Y کا سکیر آ جائے گا 1 over 4 کی جائے گا Y آ جائے گا میٹم بریک کریں گے سارے قسطن کو بیٹا سالف کریں گے Y کی ویلیز آ جائیں گی دو ہمارے پاس Y تو ہمارے پاس سائی نہیں نا اصل میں ہم نے کل بھی سیکھا تھا تو Y کیا تھا X کی پاور 1 over 4 X کی پاور 1 over 4 تھی تو X کی پاور 1 over 4 is equal to 2 over 5 اور X کی پاور 1 over 4 is equal to 1 آ گیا اب آپ نے پاور 1 over 4 ختم کرنی ہے 1 over 2 ہوتا تھا تو ہم کیا لیتے تھے سکیر اٹھ لے لیتے تھا یعنی کہ سکیر اٹھ ہوتا تھا تو سکیر لے لیتے تھے اور اگر سکیر ہوتا تھا تو سکیر اٹھ لے لیتے تھے تو یہ پاور 4 پاور ہے تو 1 by 4 پاور کو ختم کرنے کے لیے اس کا 4 ٹیکنگ پاور 4 ان بودھ سائیڈ لے لوگے اسے کیا ہوگا 1 over 4 4 سے کٹ جائے گا 2 کی پاور 4 ہو جائے گی اور 3 کی پاور بھی 4 ہو جائے گی یا 5 کی پاور بھی 4 ہو جائے گی یہ 2 over 3 غلط لکھا ہوئے 2 over 5 آئے گا یہاں پہ اس کو ٹھیک کر لیجئے گا 2 کی پاور 4 5 کی پاور 4 2 کی پاور 4 16 ہوتی ہے ٹھیک ہے انہیں کلکلٹر پہ پاور لینی بھی سکھائی تھی آپ کو نہیں آتی تو آپ سکیجئے گا 2 آپ دیکھیں کہ ایک نا ہیٹس ہی بنی ہوگی ایک سکیر والی سائیڈ پہ ساتھ ہی نا ایک ٹرائی انگل بنا ہوگا لیکن اس کی ٹرائی انگل کی مطلب ڈیول انگل ہوگا ٹرائی انگل نہیں ہوگا اس کے نیچے والا بار نہیں ہوگی وہ ایک ایسے ہٹ کا اوپر والا فیس بنا ہوگا وہ پاور کا سائن ہوتا ہے اس کو پریس کریں گے اور جتنی پاور لینی ہوتی ہے 4, 5, 6, 10, 100 جتنی لینی ہے اس کو لیں گے آپ کا انسر آجائے گا 2 کی پاور 4 16 ہوتی ہے اور 5 کی پاور 4 ٹھیک ہے تو solution set آپ کا آئے گا 16 over to 625 میں امید کرتا ہوں یہ والا قصن سمجھ میں آ جائے گا آپ کو بیٹا اگر نہیں آیا ہوگا تو میں انشاءاللہ اللہ حاضر ہوں ہر طرح سے حاضر ہوں میں proper آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کو گائیڈ کروں گا اپنے پریشان نہیں ہونا ٹھیک ہے اس لیے بھی ایسے کرواروں کے بہت سے بچے پھر solution مانگتے ہیں سال سے دور پھر مشکل ہو جاتا ہے بیٹا تو ایسے ہی ہے کہ چلیں آپ کے سامنے سارا آ جاتا ہے قصن اگلا پاکستن ہے کہ 2 کی x کی power 2 over 3 یہ اور خطرناک قصن آ گیا دیکھنے میں ہے لیکن نہیں ہے بیٹا اور x کی power 1 over 3 یہ تو اس نے کام ہی سان کر دی آپ کے لئے پہلے اس کو range کرو x کی power 2 over 3 minus x کی power 15 x کی power 1 over 3 plus 54 آپ base دیکھو دونوں powers کی سیم ہے 3 3 تو اوپر کیا لگا ہوا ہے ایک پہ square ہے اور ایک پہ 1 ہے تو مجھے تو سمجھ میں آگئی بات کہ x کی power 1 over 3 میرا جو ہے وہ y ہے اور x کی power 2 over 3 جو ہے وہ y کا square ہے تو میں لیٹ کروں گا x کی power 1 over 3 is equal to y اور x کی power 2 over 3 is equal to y کا square تو کیا ہو جائے گا y square is equal to 15 y plus 54 y کا square یہ solve کرو گے mid term breaking کرو گے اجیے قصن کوشش کرنے کہ mid term breaking سی کرنے وہاں سے ثان ہو جائیں گے اگر آپ quadratic formula میں پڑھو گے تو قصن کی length بہت زیادہ ہو جائے جائے گی بیٹا تو y is equal to 9 آگیا جبکہ y تو تھا ہی کچھ نہیں تو y کے جگہ 1 over 3 پوٹ کر دیں ادھر y 6 آگیا تو y تھا ہی کچھ نہیں x کی power 1 over 3 پوٹ کر دیں اب آپ نے کیا کیا x کی power 1 over 3 is equal to 9 اور x 1 over 3 is equal to 6 اب پھر power 1 over 3 ہے آپ کو cancel کرنے کے لیے cube لینا پڑھنا ہے cube root کو cancel کرنے کے لیے آپ cube root کو cancel کرنے کے لیے cube لیں گے cube cutting ہو جائے گی 9 کا cube 729 آئے گا اور اسی طریقے سے 6 کا cube 260 آئے گا ٹھیک ہے بیٹا جی آگے آج ہیں question number 5 کی طرف تو وہ کہتا ہے آپ کو کہ 3 x کی power minus 2 اور x کی power minus 1 بات پھر c dc ہے power minus میں ہے لیکن 1 or 2 ہے نا تو آسان سا question میں یہ آپ پر چھوڑتا ہوں یا آپ کیسے کرتا ہوں hint صرف یہ ہے کہ x کی power minus 1 جو ہے وہ y ہوگا اور x کی power minus 2 جو ہے وہ y کا square ہو جائے گا بیٹا تو یہ question سیم اسی دریقے سے solve کرو گے ٹھیک ہے جی اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ آسانی سے solve ہو جائے گا آپ سے میں نے اس کے سامنے آپ کا ہی نا تھوڑا سا کر دی ہے تاکہ آپ کو solution اس کا مل جائے اور problem نہ ہو آپ لوگوں کو کوئی بھی تو ویسے question بہت زیادہ آسان ہے انشاءاللہ اللہ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی اور question آپ سے easily solve ہو جائے گا ٹھیک ہے میٹا اگر کچھ سمجھنا ہے تو ضرور مجھ سے پوچھ لیجئے گا اللہ حافظ